ہم چرچہ کرنے والے ہیں مٹروں ٹام انسورنس کی بارے میں انسورنس کیا ہے انسورنس کیوں ہیں انسورنس لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے لینا چاہیے تو کتنا لینا چاہیے اور کب لینا چاہیے آج ہم اس کی بارے میں جنہاں آپ چرچہ کریں گے مٹروں سب سے پہلے تو ہم ہم انسورنس کو سمجھتے ہیں کی انسورنس ہوتا کیا ہے انسورنس کا سابدی اردھ جس کو ہم کہتے ہیں بیما ہوتا ہے بیما پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس کی اتپتی کیسے ہوتی ہے بیمہ کیا ہے بیمہ اتپتی کیسے ہوتی ہے ہوتا کہا ہے کہ مطلعہ کارل میں پہلے جو کاروبار ہوا کرتے تھے وہ سمدری مارگ سے ہوتے تھے سمدری مارگ سے بیپار ہوا کرتا تھا تو بڑے بڑے جلپوت جایا کرتے تھے ایک دیسے دوسرے دیسے جایا کرتے تھے تو اکثر کر کے جو سمدری لوٹیرے ہوتے تھے وہ جو تھے ہوتے تھے اکثر کر کے وہ پوتوں کو ہوت لیتے تھے تو ہوتا کیا تھا کہ بیپاریوں کو نقصان ہوتا تھا تو ایسے میں ہی بیمہ کی اتپتی ہوتی ہے سمدری لوٹیروں پہ کئی فلمیں بن چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایک فلم کیریبین بہت لوٹیر ہے اور اکثر کر کے نیوز میں آتا رہتا ہے سومالیا اور جو ادھر کے آس پاس کے دیش ہیں جو دلچلی افریقی دیشوں سے ہو کر جب پوت جاتا ہے تو آئے دن آج بھی لوگ لیتے ہیں کئی لوگ کو بندھت تک بنا لیتے ہیں تو ہوتا کیا تھا کہ ان سم نے جو بیپاری تھے بیپاری لوگ میل کر کے ایک انہوں نے ایک فیصلہ کیا کیا فیصلہ کیا کہ ان لوگوں نے ایک سروے کیا سروے کیا کیا اوستن سال میں کتنے پوت لوٹی آتے ہیں کتنے پوت لوٹے جا رہے ہیں ٹھیک تو جیسے سال میں سال میں مہینے کو ادھار دیتے ہیں کہ مال مال چلتا ہے کہ مہینے میں ایک ادھار دیتے ہیں مال چلتا ہے کہ مہینے میں دی وہ دس پوت لے کے چلتے ہیں تو دس میں سے دو پوت گھپیا جا رہا ہے تو ان سب بھی دسوں بیپاریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دو پوت کا ٹوٹل ویلو کتنی ہوتی ہے ویلو تو جتنی ویلو ہوتی ہے اتنے کے برابر سب ملک مال لیتے ہیں کہ وہ دو کرون ویلو ہوتی ہے تو ہوتا کہا تھا کہ اس دو کرون ویلو کو جتنے دس بیپاری ہوتے تھے سب آپس میں جمع کر دیتے تھے دو کرون دس بیپاری ہیں تو بیس بیس لاک سب آپس میں جمع کر کے کی ایک دو کرون ویلو کا فنڈی گھٹا کر دیتے ہیں اور تو دو کرون جس کا لوٹا جس بیپاری کا مال لوٹا کا مال لوٹا لوٹا اسے اسے اس پھنڈ سے بھرٹائی کر دیتے تھے دھیرے دھیرے کیا ہوا کہ یہ جو رشک ہوتا ہے جو لوٹنے کا جوکھیم رہا جوکھیم سب پہ بٹ گیا بٹ گیا بطروں انسوریس کی جو اتپرتی ہوتی ہے انسوریس کی بھی اتپرتی یہی سے ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک انمال لگاتے ہیں کہ کتنی پرشنٹ جو ہے اپنے جیونکال کو دیتھ ہو جاتے ہیں تو اس ہوتا کیا ہے جس کی دیتھ ہو بھی جتنا ایک رشکبر بناتے ہیں اتنا رشکبر اتنا جوکھیم اتنا پیسہ جو مرتک ہوتا ہے مرتک کے پرویار کو دے لے جاتا ہے تو آسا یہاں ہے کہ جو بیما ہے جو انسورنس ہے جو بیما ہے وہ کیول کیول سورکچھا اتپاد ہے سورکچھا اتپاد ہے یہ ایک نویس اتپاد نہیں مطلق کبھی بھی بیما میں پیسہ ہے نویس کے پوائنٹ آو بھی اسے پیسہ نہیں لگانا چاہیے جو لگاتا ہے وہ نقصان کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ اس میں اتنے ایجنٹ کے کمیشن ہوتے ہیں اتنے ایجنٹ کے کمیشن ہوتے ہیں کہ جب ہمارا پلان جو بھی ہم پیسہ اس میں لگاتے ہیں جب پیسہ مچور ہوتا ہے تو اس پیسے پر چار پانچ پرشنٹ سے ادھیک کا گروت نہیں ملتا ہے ماتر چار پانچ پرشنٹ کمیشن چلا جاتا ہے تیس تیس سے تیس سے چاریس پرشنٹ ایجنٹ کو کمیشن چلا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ یہ پرانی کہا ہوتا ہے کہ میں تروں جتنا گروڑ ڈالو رس اتنا بیٹھا ہوتا ہے اس کو پھر سے جان لیں جتنا گروڑ ڈالو جتنا گروڑ ڈالو تو جب ہم ان سوریانس کرتے ہیں تو منگ چلتا ہے کہ ہم نے پچاہ ہزار کا پریمیم پی کیا تیس پرشنٹ کمیشن چلا گیا تو اس میں سے کتنا پیسہ لگا پچاہ ہزار کا تیس پرشنٹ نکل دی پندرہ ہزار یعنی 35 ہزار ہی کیول انویسٹ ہوتا ہے تو 35 ہزار ہی انویسٹ ہوتا ہے تو جو پیسے کا جو گروہ ہوتا ہے وہ 35 ہزار پر ہی گروہ ہوتا ہے اتنی ایک سیمپل سی بات ہے ہم آپ سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ 35 ہزار پر ہی ہم کو گروہ ملتا ہے اوپر سے یہ 35 ہزار میں کم بتا رہا ہوں اس میں کئی طرح کے چارجز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فنڈ چارجز ان کے ڈیو جو ہوتے ہیں ڈیو کا کمیسن بنتا ہے کئی طرح کے فنڈ اس میں کل ملا کر کہ یہ ہے کہ انسونیس جو ہوتا ہے ایک مہنگا نیویسٹ پاد ہے انسونیس میں کفی بھی ہمیں پیسہ نہیں لگانا چاہیے تو انسونیس کل کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہوگے ایک ساوڈھی ہوتا ہے جو ایک نیدھر عوضی کے بعد ملتا ہے ایک ہوتا ہے یولیپ ہوتا ہے ہاں یہ یولیپ پلان اچھا بھی تو ہوتا ہے یولیپ پلان پر پیچھا لگا جا سکتا ہے یولیپ میں دوزر تیرہ چودہ کے آس پاس شے بھی شکت ہو گیا جس کے وجہ سے یولیپ جو ہے سستی ہو گئے لیکن اب بھی یہ میوچر فنڈ سے ادھیک ہوتے ہیں ایک سب سے زیادہ ہم کو بے کوب بنے جاتا ہے چائل پلان پر یہ کہا جاتا ہے کہ چائل کے لئے پلان لے لیجی آپ کو کچھ ہو جاتا ہے ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو بچے کے جو کیسے کے لئے لیکن بہت ہی لیکن جتنا پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں بطور وہ جب میچور ہوتا ہے وہ پیسہ بہت ہی کم رہتا ہے چائل ہو گیا پینسن ہوتا ہے پینسن پلان ہوتا ہے ایک ترن پلان ہوتا ہے ترن پلان تو ہم چرچہ کریں کہ ترن پلان کے بارے کی یہ جو دوسری اتبادوے کے بارے میں چرچہ کیا گیا انڈورمنٹ پلان کی بات کی گئی پھر چائلڈ بڑان کی بات کی گئی پینسن پلان کی بات کی گئی یہ سب کے سب گھٹیاں ہوتا ہوتا ہے یولیپ پلان ایک انویسمنٹ کے پوائٹ افرس سے اچھا ہوتا ہے لیکن یولیپ تب ہی لینا چاہیے جبکہ موچل فنڈ بے پلند نہ ہو تو تو ٹرم پلان کی ہم جیسے دورمال ہم کیوں دلکت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم چرچہ کر لیتے ہیں جیسے ہم دورمال جو انڈورمنٹ پلان ہوتے ہیں انڈورمنٹ 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 لیلتے ہیں یا چائلڈ لیلتے ہیں دونوں پلان کے بارے ہم چرچہ کرتے ہیں ہم اس کا کتہ ہوتا ہے ہم جتنا بھی پریمیوم پی کرتے ہیں پریمیوم لیتے ہیں کمپنی کو پریمیوم کا دس سے بارہ جو گناہ ہوتا ہے دس بارہ گناہ سامیس وڈ ملتا ہے سامیس وڈ مطلب کہ ہمیں کچھ ہوتا ہے تو کچھ مل جاتا ہے تو مان چلتا ہے کہ ہم نے پچاہ سا جار رو کیا ہے پریمیوم پی کیا ہے تو اس کا دس گناہ کرتے ہیں تو کتنا ہوتا ہے اسے بارہ گناہ کرتے ہیں تو زیادہ زیادہ سات لاکھ یعنی ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پریمیوم کو بیمہ کمپنی دورا سات لاکھ رو پی دیتا ہے مطلب بیچار کیجئے کیا ہمارے لائیو کی ویلو مطلب سات لاکھ روپیہ ہے یہ یہی سوچنے کے ضرور تھے اور یہی بیچار کے لئے کے ضرور تھے نہیں مطلب بہت ہی کم ہے سات لاکھ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سات لاکھ سات کیا انسلنس کتنا ہم کو لینا چاہیے تو میتروں آج ہم اس کو ٹھیک سے کلپنا کرتے ہیں کہ بیمہ ہمیزہ کمانے والے کا کیا جاتا ہے کمانے والے کا کیا جاتا ہے جو ارننگ میں مپر کرتا ہے تو یہ دی مال میں چلتا ہے کہ ایک بیکٹین مشٹر یہ ہے مشٹر ایک ہے جو پرتیبہ جو سیلری ہے سیلری پچاس ہزار ہے تو اس کے کیا ہوگا اس کی پریوار کو یہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو ہر مہینے کم سے جن پچاس ارپیہ مل جانا چاہیے یہ اس کے پریوار کو پچاس ارپیہ مہینے مل جائے گا تو وہ بھی جس بھی لائف اسٹائل کو مٹین کرتا ہوگا اس لائف اسٹائل کو وہ مٹین کر سکتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کیا ہم اس کیلئے کیا کر سکتے ہیں جیسے پچاس ہزار مہینے پچاس ہزار مہینے کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں کی یا تو ہم کوئی گھر بنا دیں جہاں کا کرایا ہے کچھ بیزنس کھڑا کر دیں جہاں سے پیسہ آ رہے ہیں یا کچھ ایسا کریں جہاں سے ہم کو ایک نیومیت پچاس ارپیہ آتا ہے ملتا رہے ہیں یہ بھی نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہمیں ایک سامانے سے سمجھتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں جو دباغ جو کہتے ہیں کی پیسے کو فکس کر دو کیا کرتو فکس کر دو یعنی پیسے کو FD میں ڈال دو تو FD کا جو بیاج ہوگا نا بیاج سے بیاج کھاؤ یعنی مدرو میرا یہ کہنا ہے کہ ہمارے لائف کی value اتنی ہونی چاہیے کی جو اس کا بیاج ہے وہ کم سے کم پرتیما پچاس ہزار روپیا سمجھ رہے ہیں تو پرتیما پچاس ہزار روپیا تو سال میں کتنا ہو گیا تو کیا کریں اتنا پیسہ کتنا ہم پیسہ لے ہوئیں کتنا پیسہ رکھیں جو کی دس آہ پچاس دل کے مہینہ آ رہے ہیں تو ہم اس کا اکدامل طور پر ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو کسی بھی جو دیس کسی بھی اب بینگ میں جائیں گے تو سمجھنے جاتا ہے FD پر جو ریٹرن ہوتا ہے وہ آٹھ پرشنٹ کے اسپاس ہوتا ہے اسی کو ہم ٹھیک سے سمجھنے پیسے کرتے ہیں کتنا پیسہ ہوگا ہوتا ہے وہ ہی آٹھ پرشنٹ جو ہوتا ہے سال کا ہوتا ہے یعنی دیکھئے یدی میں یدی ایک سال میں سوری ایک ماہ میں پچاس ہزار تو بارہ ماہ میں بارہ ماہ یعنی سال بھر سال بھر میں کتنا ہوگا سال بھر میں کتا چلا گیا یہ سال بھر میں کتنا ہوگا سال بھر میں پچاس ہزار ملٹیکلکیشن بھائی بارہ یعنی کل ملا کے لگ بھگ چھے لاکھ روپیا اس بیکتی کو ایک سال میں ملے تو اس کو بارہ بھاگ میں کر دیا ہے تو ہر مہینے پچاس ہزار روپے کی کمائی ہو جاتی ہے تو یہ چھے لاکھ کتنا ہوگا چھے لاکھ جو ہے یہ یہ چھے لاکھ اس ایف ڈی کا بیاز ہوگا ایف ڈی کا یعنی جتنا ہم ایف ڈی کرتے ہیں شوال ہے کہ کتنا ہم پیسہ ایف ڈی کریں کی سال میں چھے لاکھ روپے ہم کو ملتا رہا ہے تو آئیے جلس کو اور چھک سے دیکھتے ہیں مانکے چلتے ہیں تو آئٹ پرشنٹ برابر ہوگا چھے لاکھ تو ایک پرشنٹ کتنا ہوگا یہ مائتمیٹک سہسابہ نے چوال ہے چھے لاکھ بھائی آٹھ تو سو کتنا ہوگا چھے بھائی آٹھ انٹو ہنڈڈڈڈڈ کتنا ہوگا دو تیاں چھے دو چھے آٹھ پچیس یعنی پچیس گرتے تین پچیس گرتے تین برابر پچھتر لاکھ روپیا یعنی میترو میرا یہ کہنا ہے کہ اس بیقتی کے پاس یعنی پچھتر لاکھ روپیا ہو آج کی ڈیٹ میں تو آٹھ پرشنٹ بھی آج ملے تو اس کو پچاس روپیا مہینہ مل سکتا ہے ارثات جو پچاس روپیا پا رہا ہے اس کی جو لائپ کی ویلو ہوگئی وہ پچھتر لاکھ ہوگئی تو پچھتر لاکھ کمانے کیلئے ہم کو کتنا ہمیں کتنا پریمیم بے کرنا پڑے گا یعنی ہمیں جب بھی الائیسی لینا ہے جب بھی ہمیں لائک ملس لینا ہے تو کم سے کم اس کا رسک کفر پہتالیس لاکھ کے آس پاس ہونا چاہیے ایک پچاس روپیا ترخواہ پانے کی یعنی پچاس روپیا ترخواہ پانے والے کی پچاس پچھتر لاکھ روپیا انکم نہیں ہے پچھتر لاکھ روپیا اس کا سمیں صوب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیوں آتی بیکار ہے آپ کو دیکھنا ہوگا بھی تو تو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بیچار کیجئے کہ کیا آپ کا پچھتر لاکھ انفرنس ہے یدی ہے تب تو ٹھیک ہے یدی نہیں ہے تو بیچار کرنے کی طرح بیچار کرنے کی طرح تو پچھتر لاکھ کے لیے ہم شامنے طور پر یدی ایک جو انڈومنٹ پلان لیتے ہیں انڈومنٹ پلان لیتے ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پریمیم کا کورتے تس سے بارہ گناہ اس ہمیسوٹ بلتا ہے برابر ایس اے یعنی پچھتر لاکھ بھاگے بارہ پچھتر لاکھ بھاگے بارہ برابر چھ لاکھ روپیا ہم کو سالانہ پریمیم پی کرنا پڑے گا ایڈومنٹ پلان میں تو یہی پر ویترو بنایا گیا ہے ترم انسورنس ترم انسورنس ترم انسورنس ترم انسورنس کیا ہوتا ہے یہ ایک سب سے سستا بیمہ اتباد ہوتا ہے اور واسطوں میں انسورنس لینا چاہیے تو اسی ترم انسورنس یہ ترم انسورنس کیسے ہوتا ہے جیسے ہم کسی گاڑی اپنے پاس جو ہوتی ہے کار موٹر سائیکل کا بیمہ کراتے ہیں جدی ہماری گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بیمہ کمپنی پیسہ دے دیتی ہے پیسہ کتنا دیتی ہے کاری کی ویلو پہ ویلو دے دیتی ہے تو جتا پیسہ ملتا ہے ہم اس سے نئی کار خرید لیتے ہیں تو اتنوں نئی کار ہم خرید لیتے ہیں یہی ہے انسورنس کا مقصر جدی گاڑی میں کچھ نہیں ہوا گاڑی میں کچھ نہیں ہوا تو ہمیں پیلیمیم سماپ ہو جاتا ہے پیلیمیم کو نہیں کرتا ہے تو یہی ہوتا ہے ترم پلان ترم پلان بھی سیم اسی طرح سے ہوتا ہے یدی ہمیں کچھ ہوتا ہے تو ہمارے نامنی کو جو بھی رقم ہوتا ہے پچھتر لاکھ مال لیتے ہیں پچھتر لاکھ روپیا ان کو مل جاتا ہے اس پیسے سے وہ آدمی لائیت ریٹیل کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیلیم جو ہم جمع کریں گے وہ واپس نہیں ہوگا مطر واپس نہیں ہوگا لیکن پچھلے کچھ ایک سالوں میں ایسا دیکھا جا رہا تھا کہ ہم لوگ بھارتی ہیں تو ہم لوگ بڑے پیسے کے مامنے بڑے بڑے کنجونس کیسے ہوتے بڑے کرپن ہوتے ہیں ہم لوگ جلد بیچار نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ یہاں بھی دو طرح کا پلان آگیا یعنی کی پریمیم واپس کا اور پریمیم لیکن پریمیم جو ریفنڈیبل ہوتا ہے جو واپس آتا ہے ہم جتنا پریمیم پی کرتے ہیں وہ تک پورے پورا پیسہ واپس ہو جاتا ہے یعنی ہمیں کچھ نہیں ہوتا لیکن میتروں پر آپ کو جان کر اچھر ہوگا کہ جو واپسی پریمیم والا یہ بھی مہنگا پڑتا ہے یعنی آپ کو لینا ہے تو سندھ روپ سے ٹام دیجئے اور یہی سب سے اچھا ہوگا یعنی آپ کے پاس اینڈاومنٹ کوئی بھی پلان ہو کوئی بھی اینڈاومنٹ پلان ہو جتنے بھی اینڈاومنٹ پلان ہو تو میری آپ لوگ سے ریکسٹ ہوگی کہ ان سب ہی پلان کو سرینڈر کر دیجئے اور جو بھی ویلو ملے ویلو کو لے کر آئیے اور اس میں سے ایک بڑھیا سا ٹرم دیجئے اور باقی جو بھی پیسہ بچتا ہے مالے جیدی پچاس آرنپی آپ پریمیم پی کرتے ہیں پچاس آرنپ سے بیس زار ٹرم کے لیے دیجئے اور باقی جو تیس زار ہوگا اس کا آپ میچول فنڈ میں انویسٹ کیجئے میترو یہ جو کامبینیشن ہوگا ایم ایف پلس ٹرم کا ٹرم 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 بہت ساری کمپنیاں ہیں لگ بھگ آج کی ڈیٹ میں اپنے دیش میں 35 سے 37 کمپنیاں ہیں سب کے پلان ہمیں نہیں لینے سب کے انسورنس تب کیا کہتے ہیں ڈیٹ میں تیشو دیکھ لیتے ہیں تو جو صحیح میں ڈاپ کی جو پانچ کمپنیاں جس کا ڈیٹ میں تیشو 95% کے آس پاس ہو اوپر ہو تو ہمیں اس کو لینا چاہیے تو سب سے ڈاپ پہ کونس آتا ہے ڈاپ پہ آپ کا ڈیٹ میں آئی دوسرے دوسرا آپ لے رہا چاہیں ایچ ڈی ایف سی تیچھرا ایچ ڈی ایف سی ہو گیا ایسی 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 بیڑھلا چوتھا کوٹک پانچ ہوا ایس بی آئی ایس بی آئی ایگون ایگون ستوہ میکس 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 ہو گیا اس طرح سے اور بھی تمام کمپنیاں ہیں یہ جو کمپنیاں ہیں وہ ٹاپ کی کمپنیاں ہیں تو ہمیں جو بھی ٹاپ را لینا ہے تو ہمیں انہی میں سے کسی ایک کو سلک کرنا ہے اور ہمیں پھر میں ہمیسا پی کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم تو یہی ہے ٹرمیسورنس ٹرمیسورنس کے بارے میں امید ہے آپ لوگ کو جنکاری ملی ہوگا فائدہ ہوا ہوگا اور اور بھی کوئی کسی طرح کا کوئی پرسم ہو امیتر ہو تو آپ لوگ پرسم ہمیں کیجئے اور ادھی ویڈیو اچھا لگے تو جروح شیئر کریں نانی بات جہی جہاں پھر کے نے ہمچنے juورii موسیقی موسیقی موسیقی